ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف شریف مافیا نے ملک کے تمام اداروں کو مفلوچ کر دیا ہے جب پیسہ ملک سے بہتا تو کسی ادارے نے کچھ نہ کیا عمران خان کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا اقتدار کا فائدہ خود اٹھاؤں گا نہ کسی کو اٹھانے دوں گا ایک بار پھر قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ داغ دیا وسیلالہ پنجاہ باہر مولانا فضل رحمان کی ملقات دونوں رہنماؤں نے قبل از وقت انتخابات کو خارج امکان قرار دے دیا شہوان شریف کہتے ہیں جو اپنی صوبے میں کچھ نہ کر سکے وہ وقت سے پہلے انتخابات کا شوشہ چھوڑ رہی ہیں انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر کا اعلان کہا نادرہ اور الیکشن کمیشنر مل کر انتخابی نظام بہتر بنا رہے ہیں غلطیوں سے پاک انتخابی فیرستیں تیار کریں گے ووٹر جہاں چاہے اپنی مرضی کے پتے پر ووٹ کا اندراج کرا سکتا ہے نادرہ نے نئی سروس شروع کر دی شریف خاندان کے خلاف احتساب کا گھیرہ مزید تنگ ہدہویا پیپرز مل ریفرنس کھولنے کی نئے دخواستہ بنچ تشکین جسٹس آسف سعید خوصہ کی سبراہی میں تین اکنی بنچ تیرہ نومبر کو سمات کرے گا احتساب عدالت نے نواز شریف اور اہل خانہ کے خلاف ریفرنس سیگجہ کرنے کی درخواست مسترد ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے تینوں ریفرنسز میں صرف دو گواہ مشترک ہیں ریفرنسز میں آئید الزامات بھی مختلف ہیں نواز شریف کی زیرے صدارت جاتی عمرہ میں مشاورتی اجلاس شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور دیگر اہنماؤں کی شرکت آئینی ترمیم، حلقابندیوں اور آئیند انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت انتخابی مہم کے لیے جلسے جلوسوں سے متعلق معاملات تیہ پا گئے وزیراعظم اور آرمی چیف کا لائن آف کنٹرول کا دورہ ایل او سی کی صورتحال پر بریفنگ شاہد خاکان ابباسی کا کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کہا دنیا میں پاک فوج کا کوئی سانی نہیں دہشتگردی کے خلاف ہماری کامیابیوں کی دنیا بھر میں نظیر نہیں ملتی پھر کوئی سازش نہیں کر رہی ہم نے اس ایم کیوں کو دفن کرنا ہے یہ 22 اوگس کو دفن ہو گئے تھے یہ فاروق سرطار کے شکووں، شکایتوں اور تنقید کے بعد مصطفیٰ کمال جواب شکوہ کے لئے تیار کل پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا ایم کیم پاکستان اور پی ایس پی کے درمیان نفاہمت رشتہ برقرار رہے گا ملین ڈالر سوال کا جواب جاننے کا سب کو انتظار وزیراعظم آرمی چیف چیف جسٹس سمیت دیگر آلہ حکام کو ختمے کیا لکھا ہے فاروق سرطار نے آج بھی میڈیا کو نہیں بتایا کہا سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں کل یادگار شہدہ جانے کے عظم کا اظہار کہا شہیدوں کی قربانیاں نہیں بھول سکتے ہماری تحریک کے شہدہ دراصل قیام پاکستان کے شہدہ کا تسلسل ہے ہم اپنے شہیدوں سے یہ اہد کریں گے کہ ہم ان کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے مصطفیٰ کمال پر سخت تنقید اور پی ایس پی سے اتحاد قائم رکھنے کے اعلان کے بعد فاروق سرطار کا پاکستان زمین پارٹی پر وار ڈیپیٹی میئر ارشد وہرا کو نا اہل قرار دینے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا فاروق ستار نے بانی ایمکیو ایم کے صحیح جانشین ہونے کا ثبوت دیا شرجیل میمن کا تنز کہا ایمکیو ایم تو یو ٹرن کے بجائے پوری چورنگی گھوم رہی ہے ایمکیو ایم جو ہے وہ راؤنڈ اپ آؤٹ پر گھوم رہی ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ جانا کہا ہے اور تین دن سے میرے خلال سے انہوں نے میڈیا کو بھی اسی بتی کی پیچھے گھمایا ہوا ہے اسی راؤنڈ اپ آؤٹ پر گھوم رہے ہیں ابھی تک ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کو جانا کہا ہے نسط سہر اباسی کہتی ہے فاروق ستار کا ڈراما سمجھ نہیں آ رہا ایمکیو ایم کی الگ صوبے کی بات کرنا ناقابل برداشت ہے نہوڑی میں امام بارگاہ پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام رینجرز نے تینوں دہشتگردوں کو مار گرایا دستی بم اور دیگر اسلحہ برامت دو خود کچھ جاکٹز بھی ملی ہر ایک میں پندھرہ کلو دماغ کا خیز بواد موجود تھا شہدائی کربلا کی لازوال قربانی کی یاد میں شہر شہر جلوس ازاداروں کی سینہ کو بھی زنجیر زنی سیکیروٹی کے سخت انتظامات کراچی سمیت کئی شہروں میں موبائل فون سرویس بند موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابند سندھ نیشنل فون تحریک انصاف میں زم سندھ کے عوام خود کو پی ٹی آئی سے قریب سمجھ رہے ہیں شام امود قرشی کی اسلام آباد میں اپریس کانفرنس سینٹ اجلاس میں حکومت دہشتگردی کے خلاف جنگ کے اخراجات کی تفصیل پیش نہ کر سکی مکمل معلومات کسی کے پاس نہیں وفاقی وزیر بلیغ الرحمان کا اطراف چیئرمن سینٹ برہم کہا کیا یہ ماسی خیران کا گھر ہے اس معاملے پر کسی کے پاس تخمینہ نہ ہونا حیران کن ہے اجلاس احتجاجن غیر معینہ مدت تک ملتبی چیئرمن نیف کا ہر ماہ کھلی کچھہری لگانے کا اعلان ہر مہینے کے آخری جمراہ کو نیف ہیڈ کورٹر میں کھلی کچھہری لگے گی شہری دو سے چار بجے تک مسائل بتائیں گے امریکی عدالت میں جذباتی مناظر مسلمان باپ ڈاکٹر عبد المنم نے بیٹے کا خون قاتل کو مانک کر دیا خاتون جج اور عدالت کے موجود تمام اپراہ اشکبار سعودی عرب میں کرپشن کے الزام میں گرفتار سات افراد کو رہا کر دیا گیا دو سو ایک افراد اب بھی زیر حراست ہیں سعودی اٹرنی جنرل کہتے ہیں تفتیش سے پتا چلا کہ سو عرب ڈالر کی کرپشن منظم انداز میں ہوئی سعودی عرب یو اے ای اور کوئت کا اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کا حکم ترجمان سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ خراب سیاسی صورتحال کے باعث شہریوں کو ہدایت جاری کی جاری ہیں اسلام علیکم اچھے بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں کے رن ڈسپی میں ہوں اور باپ جانگیر اور بلٹن کا آغاز کریں گے شہر قائد کی پل پل بدلتی سیاسی صورتحال سے ایمکی ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ایمکی ایم حفظ شہدہ کی قربانیاں نہیں دلے گی انہوں نے کہا کہ کل تین بجے آشا منزل سے یادگار شہدہ کے لئے نکلیں گے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں تحریکی ساتھیوں اور حق پرست عوام ہم بروز ہفتہ گیارہ نومبر دوپہر تین بجے آشا منزل سے یادگار شہدہ کی طرف مارچ کریں گے اور یہ شہدہ کے مقروض یادگار شہدہ پر جا کر اپنے شہیدوں کو خراج اخیدت پیش کریں گے واضح رہے کہ ہماری تحریک کے شہدہ دراصل قیام پاکستان کے شہدہ کا تسلسل ہے اپنے شہیدوں سے یہ اہد کریں گے کہ ہم ان کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے ان کا لہو کبھی رائے گا نہیں جائے گا پاکستان زندہ بات ایمگویں پاکستان کے سربراہ دکٹر فاروق ستار نے کل کراچی کے جنا گراؤنڈ سے متصل یادگار شہدہ پر جانے کا اعلان کیا ہے وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے آج نیوز کے نمائندے خاور حسین سے خاور کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ستار کے اعلان کے بعد یہاں پر کچھ حلچل دیکھی جا رہی ہے جی اس وقت میں موجود ہوں متحدہ قومیمنٹ کے یادگار شہدہ پر یہ وہ جگہ ہے جہاں کبھی پھولوں کے گلدستے ہوتے تھے یہاں پر پھول اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ یہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اور آج آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ویران پڑا ہوا ہے یہاں پر فوارے لگے ہوئے تھے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں یہاں پر اب گندگی کے ڈھیر ہیں یہاں پر متحدہ قومیمنٹ کے سیاسی جلسے ہوا کرتے تھے تو یہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی یہ اس سے متصل جنا گراؤنڈ ہے جہاں سرسب گراؤنڈ ہوا کرتا تھا یہاں پر متحدہ قومیمنٹ کے ترانے گونچتے تھے چار گیٹ تھے چاروں طرف سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوا کرتے تھے بلندو بالا عمارتوں پر متحدہ قومیمنٹ کے کارکنان رضا کارانا طور پر سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہوتے تھے آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گھاس بھی سوک چکی ہے ویران پڑا ہوا ہے یہ گراؤنڈ اس سے متصل نائن زیرو بلکل قریب ہی یہاں سے نائن زیرو ہے جہاں جسے رینجلز کی جانب سے سیل کیا گیا ہے جہاں جو متحدہ قومیمنٹ کا مرکز ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ہی خرشید میموریل ہال ہے جہاں سے متحدہ قومیمنٹ کی تمام سیاسی ایکٹیوٹیز آپریٹ ہوتی تھی بیورو چیف ہمارے رفت سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کل یہاں پر آنے کا اعلان کیا گیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کی جانب سے کیا یہاں پر آپ آئیں گے دیکھیں یقیناً ان کی کوشش تو ہے کہ وہ یہاں آکے اپنی پارٹی کو دوبارہ سے ریوائیف کریں اور امکان اس بات کا موجود ہے کہ کل انہیں روکا بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی رینجلز حکام نے کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی لیکن آپ نے ایک بات درست کہی کہ سرسبت و شادہ میدان ہوا کرتا تھا سیکیورٹی ہر طرف ہوتی تھی آج ہم تمام دلیوں میں بھی گئے لیکن نہ کوئی بیریئر ہے نہ کوئی گارڈ ہے نہ سیکیورٹی کوئی فرائز انجام دے رہا ہے لوگ آزادانہ طور پر آ جا رہے ہیں تو یہ یہاں کی صورتحال ہے لیکن یہ جو یادگار شہدہ جس پر آنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے کل اب دیکھنا یہ ہے کہ کل ان کی آمد پر یہاں کیس طرح آکے انتظامات ہوتے ہیں انتظامیاں انہیں روکتی ہے یا نہیں روکتی ہے ہم ابھی کوشش کریں گے اس علاقے میں مزید چل کے صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے چونکہ یہ وہ علاقہ ہے جسے رینجرز نے سیل کیا ہے یہ جنا گراؤنڈ بھی اسی علاقے میں شامل ہے یہ یادگار شہدہ بھی سیل ہے تو اب جب کل یہاں پر متحدہ کورنمنٹ کے رہنما آئیں گے تو انہیں آنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دیکھنا ہے موسیقی